موسیقی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں میرے دوستوں نے بتایا کہ جی آدھی ویڈیو میں آواز ہی نہیں ہے کہ وہ آواز یا آوڈیو اس لیے نہیں تھی کہ میں چیک کر رہی تھی کہ آپ لوگ سو تو نہیں کہیں میرا ویڈیو دیکھتے دیکھتے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ سب جاگ رہے تھے اور آپ سب نے جاگتے ہوئے مجھے میسج کیا اور کہا کہ ج جی آوڈیو نہیں آ رہی کیا کریں جی کبھی ایران اٹیک کر رہے تو کبھی بھارت آنکھیں دکھا رہے تو کبھی امریکہ ڈر آ رہے تو کبھی چائنا چپیڑے مار رہے ہم لوگوں کی تو سنتی تو کیا بولتی بھی بند ہوئی بھی اس وقت لیکن خیر کوئی بات نہیں ہم بڑھتے ہیں نیوز کی طرف اور سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جی پاکستان میں جو باتیں اس وقت چل رہی ہیں ایران کے اٹیک کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کئی لوگ مطلب یہ بات بھی کر رہ ہیں جو کہ کافی حد تک مجھے والٹ لگتی ہے پاکستان چلا گیا ہے جی آہ امریکہ اور سعودی عرب کے کیمپ میں ٹھیک ہے نا اور اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب جو ہے وہ مل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان بھی یقینا اسرائیل کو تسلیم کر لے گا یعنی کہ اسرائیل کو ریکنائز کر دے گا اب ایسا ہوگا تو یہ بات ایران کو پسند نہیں ہے ایران چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو اس وجہ سے بھی یہ اٹیک پاکست پاکستان کے اوپر ایران کی طرف سے کیا گیا ایک بات تو یہ کی جا رہی ہے دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ ایران کو خطرہ ہے کہ کہیں پاکستان امریکہ کو کہیں سعودی عرب کی طرح ساری سعودی عرب کے لیے وغانستان کی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ آہ زمین دیدے اپنی جس پہ سے امریکہ جو ہے وہ جا کر ایران پہ اٹیک کر سکے یا ایران پہ نظر رکھ سکے اس بات سے بھی جو ہے وہ ایران کافی آہ پریشان ہے اس وجہ سے بھی ایران نے پاکستان کے اوپر ایر سٹرائک کی تاکہ پاکستان کو بتائے جا سکے کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جو ہے وہ جواب نہیں دیں گے یا ہم افغانستان کی طرح آپ کو موقع دیں گے اور آپ امریکہ سے پیسے لیتے رہیں گے اور ہمارے اوپر آپ اٹیک کرواتے رہیں گے دوسری ایک اور تھیوری یہ بھی چل رہی ہے ایک بات چیت یہ بھی چل رہی ہے لوگوں میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پاکستان کے اندر جو ٹیرر کیمپس ہیں ان کو خود بھیجا یا خود جانے دیا کرنے کے لیے تاکہ ایران کو پرووک کیا جا سکے اور ایران جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرے تاکہ پاکستان بھی پلٹ کر اٹیک کرے اور اس طرح سے دونوں کنٹریز میں تھوڑی ٹینشن ہو اور امریکہ کو بیچ میں آنے کا وقت مل جائے یا بیچ میں آنے کا موقع مل جائے جی ہیں امریکہ کے لیے پاکستان نے کہا کیا نہیں کیا یہ کوئی میرے بتانے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے پہلے بھی افغانستان کے ٹائم پر جب افغان پاکستان میں جنگ چل رہی تھی اس وقت کس طرح سے پاکستان نے زمین دی اور ڈالر لیتا رہا اور یہ کہا کہ جی ہم نے تو وار آف ٹیرر میں حصہ لیا ہے یہ ایک جھوٹ اور ایک چورن تھا جو کھلا کھلا کے پاکستان کے لوگوں کو بتایا گیا اور جسٹیفائی کیا گیا کہ آخر ہم ایک پرائی وار میں یا پرائی جنگ میں جا کے ہم نے کیوں جا کر وہاں پہ حصہ لیا اور کیوں ہم نے لاکھوں افغانستان کے لوگوں کی جانے لیے بات ساری ڈالر کی تھی اس وقت بھی بات سار ڈالر کی ہے اور ایران جو ہے ایران کو یہی خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ سے کیونکہ ایران کی نہیں بنتی اور کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جگہ پہ ایران جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے حوالے سے ہو چاہے ویسے ہو امریکہ جو ہے وہ ایران سے کوئی دمانے کی چکروں میں رہتا ہے سنکشنز اس پہ کئی لگا چکا ہے تو اب ایران کو یہ لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی زمین کو استعمال کیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہ میں ڈالر دے دیں اور آپ اٹیک کر سکتے ہیں تو اس بات سے بچنے کے لیے جو ہے ایران نے پہلے سے ہی پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کی زمین استعمال ہوئی اور امریکہ کو آپ نے زمین دی اور یہاں سے ایران کے اوپر کسی قسم کی نظر رکھی گئی یا کسی قسم کا اٹیک ہوا تو اس کے جواب میں ایران چھپ نہیں بیٹھے گا ایران بھی اٹیک کرے گا اور ایران بھی انسینٹ بجا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ صاف صاف میسیج ہے ایران کا پاکستان کے لیے اب یہ سوچنا پاکستان کی ایجنسیز کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو لوگ پالیسیز بناتے ہیں ان کا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کام کو روکتے ہیں یا وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس سارے جھنجڑ سے دور رکھتے لیکن اس وقت پاکستان بہت پرومننٹ طریقے سے کیمپ میں جا چکا ہے سعودی عرب اور امریکہ کے اب پاکستان وہی کرے گا جو کرنے کوئی سعودی عرب یا پھر اس کو کہا جائے گا امریکہ کی طرف سے ساتھ ساتھ جو ایران ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی بالکل تیار نہیں ہے اور اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو وہ پاکستان کو روکنے کی بھی پوری کوشش کرے گا کیونکہ سعودی عرب تو بہرحال اب کسی کے قابو میں نہیں رہا اور ایم بی ایس کے آنے کے بعد تو آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سے چینجز ایسے ہیں جو کے سعودی عرب میں آئے ہیں اور اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہلے سعودی عرب میں allowed نہیں تھی لیکن اب سعودی عرب نے ان سب باتوں کی اجازت دی ہے جس پہ اسلامی کنٹری کے کئی لوگ بلکہ چاہے اسلامی کنٹری نہ بھی ہو لیکن مسلم جو ہیں وہ کافی پریشان ہے اور ان کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا اس کے اس کے اوپر تو ہم بالکل نظر رکھیں گے اور جیسے جیسے اپ ڈیٹس ملے گی ہم آپ کو دیتے جائیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایران اور پاکستان جو ہے وہ اب اپنے ساتھ جو ٹرمز اپنے ٹرمز ان کو صحیح لے کے چلیں گے اور آگے کوئی اس قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی لیکن اس بات کا کوئی اس بات کی کوئی کنفرمیشن کسی طرف سے ہمیں نہیں آئیے کہ یہ سارے ٹرمز اگدم سے صحیح کیسے ہوں گے اور اس کو صحیح لے کے چلا کیسے جائے گا ساتھ پاکستان نے اپنی ائر سپیس جو ہے اس کی مانیٹنگ شروع کر دی ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے جو بھی فلائٹ جو ہے یا جو بھی پلین جو ہے وہ ایران کی طرف سے پاکستان میں آتا ہے یا کروس کرتا ہے اس کو مانیٹر کیا جائے گا یہ بھی پاکستان نے کہا ہے باقی امبیسیڈرز تو ایک دوسرے کے دوسرے کی کنٹری میں واپس بجوائی دیے گئے ٹینشن بہارال بنی ہوئی ہے چائنا کے ساتھ ساتھ اب امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلکہ ترکی کی طرف سے بھی جس میں وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اس ریجن میں مزید ٹینشن نہ پیدا کی جائے مگر بات ساری یہ ہے کہ پاکستان کیا فیصلہ کرے گا پاکستان جو ہے جس طرح سے کیمپ کا حصہ رہا ہے کبھی بھی انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی پاکستان کی نہیں رہی کیا ابھی بھی پاکستان اسی طریقے سے بیئیو کرے گا کیا ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ کیا یہ بات کو سمجھ سکے گا کہ وہ چاہے وہ ایران ہو یا چاہے وہ بھارت ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو اس کے ساتھ جو ہے جھگڑا مول نہ لے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ چاہے بھارت ہو چاہے ایران ہو چاہے اوانستان ہو ایون چائنا بھی پاکستان کے سارے پڑوسی اس سے نراز ہیں تو یقینا کوئی نہ کوئی پروبلم تو پھر پاکستان میں ہوگی لیکن اس بات کو صحیح تو تب ہی کیا جائے گا جب ہم اس کو مانیں گے جب ہم مانیں گے ہی نہیں تو پھر بھلا ہم اس کو صحیح کیسے کر پائیں گے بعد بارال ہم آگے بڑھتے ہیں ہم کریں گے بلاول بٹو زرداری کی بلاول بٹو زرداری کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ ملک سے غریبی کو خاتمہ کر دیں گے اگر انہیں پرائیم منسٹر بنا دیا جائے مجھے تو ان پولیٹیشنز کی سمجھ نہیں آتی اگر آپ نے ملک میں سے غربت کو ختم کرنا ہے لوگوں کو خوشحال کرنا ہے ملک کے لئے کوئی کام کرنا ہے تو وہ آپ بغیر پرائیم منسٹر بنے بھی کر سکتے ہیں آخر بہت سے ایسے جرنلسٹ اور بہت سے ایسے ایکٹیویسٹ پاکستان میں موجود ہیں جو کہ اپنے اپنے اس میں اسے کہنا چاہیے اپنے حدود میں رہتے ہوئے یا اپنی جو بھی ان کی تھوڑی بہت ان کے پاس ہے اس سے وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو پھر آپ تو ایک کھرپتی کھرپتی فیملی کے میمبر ہیں اور بلکہ ان کے کہنا چاہیے کہ آپ مالک ہے ہر چیز کے تو پھر آپ یہ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ آپ نے پرائیم منسٹر ہی بننا ہے تب ہی آپ ملک کے لئے کچھ کریں گے ورنہ آپ کچھ نہیں کریں گے بلکہ جو گاملٹ آئے گی چاہے کسی کی بھی ہو آپ اس کو گرانے کی کوشش کریں گے آپ کوشش کریں گے کہ وہ پرائیم منسٹر کام نہ کر سکے پتہ نہیں یہ والی پرمپرہ پاکستان سے کب ختم ہوگی خیر ہم آگے بڑے نواز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے پاکستان ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا اگر اگر ایسا ہوتا کہ ان کو نہ ہٹائے گی ہوتا بار بار ان کو ان کی گورنمنٹ کو نہ ہٹائے گی ہوتا پتہ نہیں نواز شریف صاحب نے وہ کون سا چورن کھلانا تھا کون سی ترکیب کرنی تھی کون سا ایسا فارمولا لے کر آنے والے تھے جس سے پاکستان ایشین ٹائگر بننے والا تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب جب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ان کو اچھا جی ٹھیک ہے سہیے کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس رستہ نہیں ہے مگر یہ ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی پاکستان صرف کٹورہ لے کے پوری دنیا میں گھوم رہا تھا اور ہر بار نواز شریف کہتے تھے ہم نے کشکول توڑ دیا کشکول اسی کٹورے کو کہتے ہیں جس میں بھیک مانگی جاتی ہے لیکن ہر بار ایک نیا کشکول آ جاتا تھا اور نواز شریف صاحب کبھی سعودی ارب کبھی چھائنا کبھی امریکہ اٹھ جگہ پہ پیسہ مانگتے ہوئے ہم نے دکھائی دیتے تھے لیکن اب وہ کہہ رہے کہ جی اگر میں ہوتا تو ایشین ٹائگر بن گئے ہوتے اب ایشین ٹائگر کیسے بن گئے ہوتے یہ تو خیر اوپر والا ہی جانے گا لیکن نواز شریف صاحب نے یہ ترکیب نہیں بتائی ہمارے جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ملک سے ہم غربت ختم کر دیں گے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی ایڈیوگیشن سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوگی پاکستان کی اکانوی بیٹر ہو جائے گی اور بلکہ ایک زبانے میں تو امران خان کے ٹائم پہ تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے باقی دنیا کو ہم لون دینا شروع کر دیں گے امران خان کے مینسٹرز تو اتنی لمبی لمبی پھینکتے تھے لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں مگر یہ یہ نہیں بتاتے کہ کیسے یہ سارا کام کریں گے تو کیسے کریں گے یہ بتاتے ہوئے میرے خیالے ان لوگوں کو بتنی شرم آ جاتی ہے یا کیا ہو جاتا ہے لیکن یہ اس بارے میں کچھ ہمیں بتاتے نہیں ہے کہ آخر یہ سب کچھ کریں گے کیسے ہم آگے بڑھیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں جی ہاں ایک بار پھر امران خان صاحب امران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ایران کے ساتھ بھی ٹرمز خراب ہو جائیں اس بارے میں آہ رانو صلی اللہ صاحب جو کے پی ایم ایل این کے ممبر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ امران خان کی یہ بات جو ہے کہ ایران کے ساتھ ٹرمز کو خراب نہیں کرنا چاہیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس کو غداری میں لینا چاہیے انہوں نے آہ یہ بات کر کے پاکستان کا سر جو ہے وہ جھکا دیا ہے ویسے میرا تو خیال ہے کہ خان صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں ہر دے گا سم نے پنگے لے رکھیں وہی جو ہماری دوست کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو جی مندر کا گھنٹا سمجھ کے رکھا ہوا ہے جس کا موڑتا ہوا آکے سمجھ جائیے تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کی اس بات میں ایسی کیا غلط غلط بات ہے جس کے اوپر آنا صنع اللہ ان کو غدار قرار دے رہے ہیں لیکن بارال اس وقت واقعی پاکستان کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ افغانستان سائٹ سے بھی ٹینشن ہے اور اب ایران سائٹ سے بھی ٹینشن ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ سننے میں یہی آیا ہے کہ یہ سب کچھ ایک پلان کا ذریعہ کیا گیا اور عمران خان صاحب تو خیر جو کہہ رہے سو کہہ رہے لیکن یہ لوگ جو پاکستان میں بات کرے وہ یہی کہ ہم نے جان بوچھ کر جو ہے وہ ایران کو پرووک کیا تھا تاکہ وہ ہمارے پر اٹاک کرے اور ہمیں بھی اٹاک کرنے کا موقع مل جائے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے سوچی سمجھی اسکیم کا ذریعہ سوچی سمجھ سمجھ کے جو ہے ایران نے پاکستان پہ اٹاک کیا تھا تاکہ پاکستان کو سمکھ سکھائے جا سکے اور یہ بتائے جا سکے کہ ہم کو افغانستان مت سمجھنا یہ مت سمجھنا کہ تم پیسے لیتے رہو گے اور اس کے بعد ہماری آکے بینڈ بجاتے رہو گے یا پھر امریکہ کو سپیس دے دو گے وہاں سے ڈرونز اور دوسری طرح کی چیزیں جو ہیں اور ان کے اوپر پھیکنے کی لیے یا ان کے اوپر اٹاک کرنے کیلئے تو یقینا پاکستان کو بھی اب اکل ہو جانی چاہیے ہماری سانو جو کچھ کیا اس کا جو پھل ہے وہ آج کل ہمیں مل رہا ہے اور بہت تگڑے طریقے سے مل رہا ہے بعد ہم کریں گے پی ایم موڈی کی اور پی ایم موڈی نے جی آج وہاں پہ انڈیا میں ایک جگہ ہے آہ کیرالا جی ہاں وہاں پہ جو ہے میگا پروڈیکٹس جو ہیں آہ تقریباً فور تھاؤزن روپیز کے میگا پروڈیکٹس جو ہیں اس کا inauguration کیا ہے یعنی فور تھاؤزن ساری کروڑ میرا کہہ لے فور تھاؤزن کروڑ روپیز کا جو پروڈیکٹ ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہاں فور تھاؤزن کروڑ کا فور تھاؤزن کروڑ روپیز کا انہوں نے جو پروڈیکٹ شروع کیا ہے وہ کرالا میں کیا ہے اور یہ انڈیا روپیز میں بتا رہی ہے ٹھیک ہے نا اگر اس کو آپ پاک روپیز میں کریں گے تو پیسہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا لیکن وہ بھی صرف ایک کرالا میں لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ظاہر ہے پیسہ ہوگا تو ہم کوئی میگا پروڈیکٹس کریں گے نا ہمیں تو اسی سے فرصت نہیں مل رہی ہے کہ ہم وہ شیعہ سننی والا جھگڑا کرتے رہے یا ہم بیٹھ کے خامہ خائی میں اپنے پڑوسیوں سے پنگے لیتے رہے لیکن اس وقت پاکستان کو بہت سیریسلی اپنی کانوی پر کام کرنا ہوگا ہمیں اس سے نکلنا ہوگا اس ساری جھنجڑ سے تب ہی ہماری جو ہے پاسپورٹ کی بھی کوئی عزت ہوگی ہماری بھی کوئی رسپیکٹ کرے گا اور ساتھ ساتھ پاکستان سے جسے کہتے ہیں ملنے کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ پسند کریں گے یا جو ہم تو بہت بڑے کرپٹ ہیں ہم بہت بڑے چور ہیں ہم کام چور بھی ہیں ہم کام بھی نہیں کرتے اور ہم پیسہ بھی کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈکار بھی نہیں مارتے تو یقینا یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں جو کہ باقی کنٹریز میں نہیں ہیں جس دن پاکستان نے ساری اپنے کمزوریوں پر کابو پا لیا اس دن یقینا پاکستان کی رسپیکٹ بھی ہوگی پاکستان کی ایکانومی بھی ٹھیک ہوگی اور پاکستان کے سٹیزن بھی جو ہے وہ سکھ کا سانس لے پائیں گے واشنگن ڈی سی کو سارا انڈین چلا رہے ہیں جب سپیچ رائیڈر ہی بائیڈن کا انڈین جاد ہے ان کو کوئی امریکل نظر ہی نہیں آیا ملتے ہی نہیں آئی کوئی نہیں اپنے بچے سارے ان کے نشوں پہ لگے پڑے پڑے اور پرموٹ کرتے ہیں وہ کہتے ویڈ پیو دم آدم مست کل دم مارو دم گانا لگا کے سارا دن پھرتے رہتے اور چلا رہے ہیں سارے بھارت کے لوگ یہ تو یہ تو پھر کوئی اور قوم آئے گی کو آگے لیڈرشپ آئے گی اس وقت امریکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پورا ڈیویٹیبل چیز ہے کہ سارے کا سارا جو اس میں مسئلہ مسائل دونی چیما سب ایک اور بات میں ایک اینگل میں بلکے بھول گیا ہوں دیکھیں اس وقت ایران اراک ایران اراک سیریہ پاکستان ان چاروں کنٹریز کے اندر ایک کامن چیز کیا ہے چاروں مسلمان میرا ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ ون پوائنٹ نائن بلین مسلمان ہی دنیا میں ظلیل ہو رہے ہیں جب نئے کیمپ بننے ہیں تب بھی انہوں نے ظلیل ہونا ہے جب پرانے کیمپ تب بھی انہوں نے مرنا انہوں نہیں ہے کبھی آپ نے سوچا ہے جی اور یہ تھے ساجت آرد صاحب جو کہ کامن چیز صاحب کے شو میں یہ بات انہوں نے بہت زبدست کہی اور مجھے تو خیٹ بہت پسند آئی اور بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں ہر جگہ پر جو ہے وہ انڈینز ہی ہیں جو آپ کو آگے دکھائی دیتے ہیں پاکی لے کے مسلم کنٹریز یا مسلم تو وہ ہر جگہ پر واقعی میں ظلیل ہو رہے ہیں اور اس بارے میں سوچ بھی نہیں رہے کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہے لیکن یقینا ساجت آرد صاحب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کئی لوگ جب بات کریں گے تو شاید کہیں پر کم سے کم ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور یہاں جو یہ زبان سمجھتے ہیں ان مسلم کو تو کم سے کم شرم آ جائے اور باقیوں کا تو خیر کیا ہی کہا جا سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ برا حال بھی اس ریجن کے ہی مسلم کا ہے مگر آہ تینکیو سو مچ آہ چیما صاحب کہ آپ نے مجھے فرمیشن دی کہ میں کلپ یوز کر سکوں اس کے لیے بہت شکریہ ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم بات کریں گے جی پنو کی جی ہاں پنو کو آپ لوگ جانتے ہیں یہ کینیڈا میں جو ہے خالستان مومنٹ چلا رہا ہے اور اب اس نے جو ہے آہ یوگی جی کو جو ہے وہ اپنی کو سنائے تھرٹی نائن سیکنڈز کی کوئی آڈیو ریلیس کی اور اس میں ان کو دھنکیا لگائی ہے آہ یہ آدمی اسی طریقے سے زندہ ہے خبروں میں ادروائز اس کو کوئی پوچھے بھی نہ اس کو کوئی پہچانے بھی نہ یہ سائیڈ میں سے نکل جائے کوئی بھی نہ دیکھے لیکن کیونکہ یہ ہر کچھ دن کے بعد انڈیا کو کوئی نہ کوئی الٹی سلٹی بات بول رہا ہوتا ہے یا ان کے پینسٹرس کو یا پارلیمنٹ کو دھمکیاں لگا رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ خبروں میں رہتا ہے اور اس کو ایک لیڈر ہونے کی جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک پروسس میں سے گزر رہا ہے کہ شاید یہ کبھی لیڈر بن جائے لیکن گھر ایسی دھمکیاں نینے سے مجھے نہیں لگتا کہ بھارت میں کوئی پریشان ہوگا یا اب تو ہمیں ہسی آنے لگتی اب اس کی آوڈیوز اور اس کی جو ویڈیوز جو آتی ہیں اس کو دیکھ کے اب ہم تو ایسا لگتا ہے جسے کوئی کومیڈی شو چل رہا ہے لیکن بارال اس کے اوپر نہ تو امریکہ کوئی ایکشن لے رہا ہے اور نہ ہی کینیڈا میں اس کے اوپر کوئی ایکشن کیا جا رہا ہے جبکہ کھلنم کھلا لوگوں کو دھمکیاں لگا رہا ہے لیکن کوئی اس کو رسٹ نہیں کر رہا ہے یہ بات بھی بڑی ہی عجیب سی ہے کہ ہم بڑے آگے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں جی آئیں کہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری ان کا کہنا ہے کہ جی میک می دا پرائیم منسٹر ٹوگیدھر وی بل فائٹ پاورٹی ان انیمپلائیمنٹ جی آپ بلاول صاحب آپ کو ایک تو بلیٹیشنز کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نہیں بھی بنتے پرائیم منسٹر آپ نہیں بھی بنتے پارلیمنٹ کے میمبر ان سب چیزوں کے لیے تو آپ ایسے بھی کام کر سکتے ہیں اب اگر ہم ایک جرنلیسٹ ہیں کام سے معمولی سے جرنلیسٹک ہیں ہم اگر عام پبلک کے لیے کام کر سکتے ہیں بغیر پارلیمنٹ میں بیٹھے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے اگر میری جیسے معمولی سے چھوٹی بڑی جرنلیسٹ اور ٹی وی آنکر یا یوٹیوبر جو مردی آپ لوگ بولیجئے اگر ہم ایک دو لوگوں کی مدد کر سکتے تو یہ تو کروڑ پتی بلکہ عرب پتی لوگ ہیں تو یہ لوگ کیوں اپنے طور پر مدد نہیں کرتے انہیں کیوں یہی ضد ہوتی ہے کہ جی میں نے پرائیم منسٹر بننا ہے تب ہی میں نے کام کرنا ہے بننا میں نے کچھ نہیں کرنا اور نہ میں نے کسی کو کام کرنے دینا ہے یہ بات بھی جو ہے وہ بہت عجیب ہے ہمارے پولیٹیشنز ہی مگر بارال ہے اس کے ساتھ جی عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آہ ایران کے ساتھ ٹرمز کو خراب نہیں کرنا چاہیے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید خراب کرے اس بات اس بارے کے اس بات کے بارے میں آہ رانا صنع اللہ جو کے پی ایم ایل این کے مہمبر نے ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے اس اسٹیٹمنٹ کو غداری قرار دیا جائے اس لیے کہ عمران خان نے یہ بالکل غلط بات کی رہا نہ صنع اللہ صاحب کے حساب سے بیسے عمران خان نے اتنا غلط بھی نہیں کہا پاکستان آر جگہ پنگے لے کے بیٹھا ہوئے اب ایران کے ساتھ بھی شروع ہو گیا تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں اگر خان صاحب نے کہا کہ ایسا نہ کریں مگر احساسات پاکستان اس کیمپ میں بھی جا چکا ہے جو کہ آہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے یہ بات بھی پاکستان جو ہے وہ بار بار کر رہا ہے اور سعودی عرب امریکہ اور اسی طرح کی جو دوسری کنٹریز ہیں ان کے کیمپ میں پاکستان کے جانے کی خبریں بھی کافی گرم ہیں اور کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت جلد اس کیمپ کے ذریعے مطبع اس کیمپ میں جتنی بھی کنٹریز ہیں جب وہ ازرائیل کو تسلیم کریں گی یا ازرائیل کو ریکنیز کریں گی تو پاکستان بھی اسی میں شامل ہوگا اور یہ بات ایران کو پسند نہیں ہے ایران ایسا نہیں چاہتا اسی لیے ایران پاکستان کے اوپر اٹیک بھی کیا اور اسی لیے ایران جو ہے پاکستان کو روحنے کی کوشش بھی کر رہا ہے دربارال پاکستان اس وقت سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ ہے اور لگ یہی رائے کہ جس جن سعودی عرب نے کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے اسرائیل کو ریکنیزشن دے رہا ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ جائے گا جو کہ ہونا چاہیے اور بہت اچھی بات ہے مطلب یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اور پاکستان کو اس کے ساتھ ہی اپنے پاسپورٹ سے جو لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ ہر جگہ کے لیے ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کے تو اس کو بھی ہٹانا پڑے گا اور پھر پاکستان کے لوگ بھی اسرائیل جا سکیں گے یا اگر کوئی جانا چاہے تو جانے کی اس کو اجازت ہوگی ہم بڑھیں آگے اور اگلی نیوز ہمارے پاس نواز شریف صاحب کو لے کر ہے جیہاں ابھی نواز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کو گورنمنٹ سے نہ اٹھائے گیا ہوتا ان کی گورنمنٹ کو نہ گرائے گیا ہوتا تو نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان ابھی تک ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا اب مجھے نہیں پتا کہ ایسا کون سا فارمولا جو ہے نواز شریف صاحب استعمال کرنے والے تھے یا ایسا کون سا چورن کھلانے والے تھے ایسی کون سی جادو کی چھڑی ان کے پاس ہے کہ جس میں ایشین ٹائگر وہ بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر ان کی حکومت کو ہٹایا نہ گیا ہوتا اس لیے کہ اگر اس وقت ہی ان کی گورنمنٹ کو دیکھا جائے تب بھی ایسا کوئی بہت بڑا کوئی مہان کام انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا جس سے پاکستان ایشین ٹائگر بننے کی طرف چل پڑا ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ہر بار اپنی گورنمنٹ میں آکے یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک اشکول توڑ دیا ہے اشکول مطلب وہ جو بھیک مانگنے کا باہل ہوتا ہے اس کو وہ کہتے تھے ہم نے توڑ دیا لیکن ہر بار وہ ایک نیا باہل لے کے آ جاتے تھے اس سے زیادہ مضبوط پہلے سے زیادہ بڑا باہل جو ہے وہ لے کے پہنچ جاتے تھے کبھی امریکہ کے پاس اور کبھی چائنا اور کبھی کسی کنٹری کے پاس تو یہ کہنا کہ جی ایشین ٹائگر بنا دیا ہوتا ہے تو وہ میں جیسا ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایشین ٹائگر بنا دیں گے اکانومی ٹھیک کر دیں گے لیکن آہ فورمولا کوئی نہیں بتاتا یہ نہیں بتاتے کہ ایسا کیا کام یہ لوگ کریں گے جس سے یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یہ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ہاں باقی چیزیں ان سے جتنا مرضی بات کروالے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو وہ سب کچھ کر دیں لیکن پبلک کو بتانے کے لیے ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے کیا فیکٹریز اوپن کریں گے تو کیسے کریں گے لوڈ شیڈنگ کیسے ختم ہوگی تاکہ فیکٹریز چل سکیں پاکستان میں کیا بنائیں گے جس کی مطلب ٹریڈ ٹریڈ تو ہم کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ لیکن بھارت کو ہم دیں گے کیا ادھر سے تو چلے دس چیزیں آپ لے لیں گے پاکستان سے کیا دیں گے ہمارے ہیں تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ چلو کوئی ڈال چاول کچھ چیزیں گندوں وغیرہ گائے جاتا تھا اب تو وہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ ہر جگہ پہ تو ہم نے ہاؤسنگ سکیمز بنا دی ہیں اور ہمارے ہیں تو چاروں طرف آپ اگر دیکھیں تو آپ کو صرف پروپٹی کا کام کرتے ہوئے ہی لوگ ملیں گے چاہے وہ گارمنٹ کے ہو چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر ہو یا چاہے وہ ہمارے بھائی لوگ ہو یہ سب کے سب صرف اور صرف ہاؤسنگ سکیمز کے پیچھے پڑ گئے ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اتنے ہاؤسنگ سکیمز بنا کے لوگوں کو تو آپ رکھ دیں گے لیکن لوگوں کو کھلائیں گے کیا لوگ کھائیں گے کیا کیا وہ ایٹ اور سیمنٹ اور وہ چیزیں جس کی دیواریں کیا ان دیواروں کو کھائیں گے کیا ایٹوں کو کھائیں گے یا اس پینٹ کو چٹیں گے جو ان گھروں میں کیا جائے گا یہ سمجھ سے باہر ہے میرے کہ آخر ہم اس طرف کیوں نہیں سوچ رہے کہ لوگوں کو کھانے کی اور پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ چیزیں ہم کہاں سے پروائیڈ کریں گے یہ بات کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی ہے بات کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں کر رہی ایسے لوگ نہیں کر رہے جن کے ہاتھ میں پاور آتی ہے یا جو ملک کو چلا رہے ہیں نہ تو اسٹیبلشمنٹ نہ تو ایجنسیز نہ تو فوج نہ تو پولیٹیشنز نہ ہمارے بیوروکریٹس نہ ہماری بزنس کمیونٹی کوئی بھی یہ نہیں بتا رہا کہ آخر پاکستان میں کھانا کیسے آئے گا پاکستان میں لوگوں کو پانی کیسے ملے گا پاکستان میں لوگوں کو میڈیسن کیسے ملے گی پاکستان میں ایڈیوکیشن کا کیا ہوگا اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے کوئی کچھ بھی پوچھو ہم نے تو جی موٹر وے بنا دی کچھ بھی پوچھو دی ہم نے تو وہاں پر جو ہے درخ لگاتی ہے پتہ نہیں کون سے درخ لگاتے ہیں عمران خان نے جو صرف انٹرنیٹ پہ ہی نظر آتے تھے کیونکہ ایسے تو میں نے کوئی درخ لگاتے ہوئے یا کوئی سی درخ کو وہاں پہ دیکھا نہیں جو عمران خان صاحب جو بتایا کرتے ہیں لیکن بارال ہمارے پولیٹیشنز کچھ اسی طرح کے ہیں اور جب تک یہ بے ہسی اور یہ یہی عرقاتیں رہی ہیں ہمارے پولیٹیشنز کی تو پاکستان ہمیں بہتر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو سوری یہ بھی بتاتے چلیں کہ بتاتے چلیں آپ کو بتائیے کہ ٹوئیڈی سیکنڈ کو جو ہے وہ رام مندر اناؤگریشن ہے اور اس کے اسی سیم ڈے جو ہے میرے گھر پہ لنچ بھی ہے بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا ہے آہ دال سبزی کھیر اور شاہی ٹکڑے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ بتائیں گے شاہی ٹکڑے میں سے مجھے بنانے آتے میں یہ بتا دوں سب کو تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ سب نے مجھے ایڈوائز کیا اور اس سے مجھے بہت مدد ملی اس لئے کہ میں بتا دوں تیری سگھڑ میں نہیں ہوں لیکن ہاں تھوڑا بہت پکا لیتی ہوں مطلب باتوں سے نہیں میں تک کھانا بھی پکا لیتی ہوں ایسے تو ہر پکا ہی دیتی ہوں لیکن وہ بھی پکا دیتی ہوں اور اب آپ لوگوں نے کیونکہ مجھے ڈیشز بھی بتا دی ہیں تو مجھے تھوڑی اور آسانی ہو گئی ہے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ جس نے بھی مجھے میسج کیے اور جنہوں نے بھی مجھے ایڈوائز کیا ان کے لئے بہت بہت شکریہ کھیر ڈیفینیٹلی کھیر ہوگی اور کھیر کے ساتھ ایسے یہ ہے تو خیر رام مندر اور رام جی کے لئے ہے لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں بہت بڑی فین ہوں کشن جی کی اور اس لیے کہ وہ ان کو میں نے جب بھی کوئی مووی میں ان کا کوئی دیکھا کہ کسی کوئی پلے کر رہا ہے ہم کا کیریکٹر یا جتنا میں نے پڑھا یا سنا یا دیکھا تو وہ مجھے بڑے جو ہے نا چل بولے سے اور بڑے نوٹی سے لگے اور ہسنے بولنے والے اور میں خود بھی ایسے ہوں تو اس لیے مجھے جو ہے نا وہ کشن جی جائے ہوں میرے بڑے فیوریٹ ہیں خیر رام جی بھی فیوریٹ ہے لیکن کشن جی تو میرے بہت ہی فیوریٹ ہے تو بارال وہ جب میں کھیر اور مکھن مکھن یہ ساری چیزیں سوچ رہی تھی تو لانے کا سوچ رہی تھی کہ پلان کر رہی تھی لسٹ بنا رہی تھی تو میرے مائنڈ میں جائے ہو کشن جی کا ہی ایک تصور آ رہا ہے تو خیر میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور وہ سب پکچرز بھی شیئر کروں گی ان لوگوں کی پکچرز بھی شیئر کروں گی جو جو آئیں گے اور ہاں مٹھائی کے ڈبے جو ہے چھوٹے وہ بھی میں نے آرڈر ابھی سے کر دیا کیونکہ آج فرائیڈے ہے اور اس کے بعد دو دن تو ان کو چاہیے ہوتے ہیں مٹھائی والوں کو دو دن پہلا آرڈر کرنا پڑتا ہے تو وہ سب کچھ میں نے کر دیا ہے اور بہت جلد جو ہے منڈے کو آپ کو وہ سب پکچرز بھی مل جائیں گی اور دعا کیے گا سب خیدیت سے ہو جائے اچھا ہو جائے اور سب لوگوں کو اچھا لگے کیونکہ بہت بڑی ریسپونسبلیٹی مجھے لگتی ہے کہ اگر میں لوگوں کو بلاؤں تو ان کو کسی کے سب کی کوئی شکایت نہ ہو سب کو سب چیزیں ٹھیک لگیں یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکچ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو